السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی بچے کی خطنہ کو لے کے سنت کو لے کے اتنا جو یہ جھوڑ بولیے اس کے اوپر اس کی دھلائی تو بنتی ہے نا کیونکہ بڑا اممہ اممہ بنتی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے کہ میں بہت اچھی ہوں تو جھوڑ کتا بولیے نا اتنے وہ بھی سنیے تو پٹارا کہہ رہی ہے کہ پورا دن بچے کو سمالے ہے اس کی خطنہ ہو گئی ہے اور ابھی جا کے اس کو شلائے ہے جبکہ پٹارا کا آپ لوگ مو دیکھو پہلے والی جو کلیپ ہے اس میں مو دیکھو اور جو اینڈ والی جو کلیپ تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہوں دونوں اگر کلیپوں میں آپ لوگ دیکھو گے نا تو پٹارا نے جو پہلی والی کلیپ ہے اس کے اندر اس کے مو سے لگ رہا ہے کہ یہ خود اب بھی سوکے اٹھی اور بول کہہ رہی ہے کہ پورا دن ہم نے اس کو سنبھالے اور اس نے اس چیز کا کانٹینٹ نہیں بنائی پھر پٹارا کتنی جوٹی ہے یہ بلکل دکھاتی بلکل کانٹینٹ بناتی اس کو ہر ایک چیز کا دکھاتی کہ اس طرح سے لے کے گئے اس طرح سے لے کے آئے اس کا روتا ہوا جب یہ ایک بچے کو کفن میں دکھا سکتی ہے تو سوچو کانٹینٹ کے لیے یہ عورت کیا نہیں دکھا سکتی ہے تو یہاں پہ کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے آکے کہ نئی اس طرح سے بچے کو نئی دکھانا اچھا نہیں لگتا ہے اس کے لیے اس نے نئی دکھائی ہوئیں گی تو وہ والا ٹائم یاد کرو جب یہ ایک عورت ایک بچے کو کفن میں دکھا رہی تھی تو پھر یہ خطنا دکھانا مطلب خطنا تو خیر نہیں دکھانا لیکن بچے کو لے جاتے ہوئے روتے ہوئے لے کے واپس آتے ہوئے یہ سب چیزوں کا کانٹینٹ نہ بنانا پٹارا اس طرح کی نہیں ہے پٹارا آرام سے سو رہی تھی لوگوں نے کروا کے لے کے آگے ہوئیں گے پھر پٹارا نے آ کے شام کو سو کے اٹھ کے آ کے پھر اس نے اس چیز کا کانٹینٹ بنائی ہے جگیں گی تو یہ بچے کی ساری چیزوں کو کیپچر کریں گی بلوگنگ کریں گی بتائیں گی دکھائیں گی نا تو پٹارا جھوٹ ہے نا جرک کم بولا کر باقی میں نے کلیپ کہاں ڈالی ہوں وہ جا کے آپ لوگ میرے کلیپ الے چینل پر دیکھ سبتے ہو میں نے کلیپ ڈال دی ہوں وہاں پہ آپ لوگ جا کے پٹارا کا فیس دیکھو آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائیں گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ پورا دن ہی لوگوں نے بچے کو سنبھالے لو بھائی اب میڈم کا نا جوسر بھی خراب ہو گیا کہ صبح اٹھ کے لوگ جوس پیتے تھے تو اب جوسر خراب ہو گیا خراب ہوا ہے بہانہ تو چھیئے نا نیا لینے کا جیتے اس نے ایر فرائر لے کر آئی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو میں نے کیا بولی تھی وہ لائی تھی تو کہ اس میں کچھ بھی نہیں بنیں گا نہ یہ اس کو یوز کریں گی سیرف اور ثریف پیسے پانی میں ڈالنے کی اس کی عادت ہے تو دیکھ لو کہیں پہ آپ کو نظر آیا کہ یہ ایر فرائر میں کہیں پہ کچھ بنای ہوئیں گی یا کچھ کام کی ہوئیں گی نہیں نا کیونکہ یہ نہیں یوز کرتی ہے اس کو سیرف اور ثریف خریدنے کا پیسے مٹی میں ڈالنے کا شوق ہے اب یہ بہانہ کر رہی ہے کہ جوسر خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں اب یہ نیا لے کر آئیں گی پھر اس کو بھی یہ بھنگاڑ میں فیک دیں گی تو پٹہ رہا نیا لانا ہے نا ڈیریک لے کر آئیں بہانے مت کیا کر وہ دن ایر فرائر لینے کے لیے اپنی پوری پینٹے نکال کے لائی رکھ دی جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ میرا وجن بڑھ گیا میرا تین کلو وجن بڑھ گیا اتنی سب بکوات کرنے کے بعد میں وہی دن جا کے ایر فرائر لے کر آئی کہ اس کے اندر میں کچھ نہ کچھ بنا کے کھاؤں گی تو میرا وجن کم ہوگا اب جرہ اس سے سوال کرو کہ وہ کہاں ہے ایر فرائر اور کیا کیا بنائی اس کے اندر اس نے تو کتنی یاش یہ عورت کتا پیسے پانی میں ڈالتی ہے وہ تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دی دیکھ لیا آپ لوگوں نے باکی بے شرم کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ بچے کے نام پہ دو دن سے ہم نے لگا لگا کے بیوز کھا رہی ہے پہلے اس نے لکھی کہ ابراہیم کا پاپا کون ہے پھر اس نے لکھی کہ ابراہیم کو کیا ہم ٹائم دیں گے پاپا شیئر کریں گے اس طرح سے لکھی نیچے اس نے لکھی ابراہیم کا آپریشن ارے بس کر دے پٹارا تھوڑی تھی شرم کر لے اتنے سے بچے کو تو کانٹینڈ بنا کے ویوز کھاری لکھ دی لانتے تیرے اوپر باکی بچے کو خطنا کرانے کے لیے ساتھ میں نہیں گئی بچے کو سنبھالنے کے لیے کوئی ویڈیو نہیں کچھ نہیں دکھائی دیا ہاں باہر جانے کا بہانہ چاہیے جب تورا دوب رہا تھا نا تب یہ کہ بچے کی خطنا ہوئی ہے تو میں مٹھائی لینے جارہی ہوں تو پٹارا جو تنہیں لیکچر دی شروع میں یہ پورا دن ہم نے سمالے خطنا کرا کے لے کے آ گئے ہے تو پھر وہ سب چیزوں کا ویڈیو کیوں نہیں بنائی جب تنہ مٹھائی لینے جارہی ہے سنت کروانے کی خوشی میں تو وہ تنہیں دکھا سکتی ہے مٹھائی لیتے ہوئے دکھا سکتی ہے یہ سارا کو دکھا سکتی ہے تو پھر سنت کروانے کے ٹائم پہ جو تم لوگ گئے آئے بچے کو کیسے سمالے وہ سب کیوں نہیں دکھائی کیوں کیوں کیونکہ تو سو رہی تھی سمجھ آئی رات بھر تو جاکتی ہے پتہ نہیں کس کے پاس موہ مارنے جاتی ہے یا کون موہ مارنے تیرے پاس آتا ہے اور پھر صبح میں سات آٹھ بجے تو سوتی ہے پھر شام کو چھ سات بجے تو اٹھ رہی ہے اب تو پھر تو یہی جھوٹ بولیں گی نا اور جھوٹ بولنے کے لیے تیری جبان بھی نہیں کٹتی ہے کہ تو ہڑا ہڑ جھوٹ بولتی ہے اور تیرے کو شرم بھی نہیں آتی بے شرم تو ہی کی اچھا یہ نکلی تھی مٹھائی لینے کے لیے پھر تو اثر کے گھر پہ چلی گئی سبجی توڑنے کے لیے اور یہ گھر دکھائی وہاں پہ کوئی بھی میمان نہیں تھے اور یہ بتا بھی رہی تھی یہ دیکھو روم یہاں پہ میمان رکے ہوئے تھے سمجھ نہیں آیا کیونکہ اس نے بولی تھی دس پندرہ دن کے لیے وہ میمان آئے ہوئے اور اس کے وجہ سے کوسر ہمارے گھر پہ آئی ہوئی ہے یا تو یہ اس کا پہلے سے پہلے سے پلان تھا کہ کوسر کے بیٹے کا سنت کروانی ہے اس کے لیے اس نے دو تین دن پہلے ہی اپنے گھر پہ بلالی تھی تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ دیکھو سنت کے ٹیم پہ اس نے یہاں پہ بلالی کانٹنٹ بنانے کے لیے کیونکہ میمان تو دس پندرہ دن کے لیے آئے تھے اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں نظر آیا تو یہ کیا تھا باقی پھر بعد میں اس نے یہ بھی دکھائی کہ اس کے بچے پھر سے عربی پڑھے ہیں اور خاری صاحب آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ بار بار یہ جو مصطفیٰ کو دکھاتی ہے کہ وہ شوٹ میں عربی پڑھا ہوتا ہے جو کہ بھرکل بھی زائز نہیں ہے اور اس چیز کو لے کے لوگوں نے اس کی بڑی دھلائی بھی کیے ہے کہ بے شرم کی طرح تو بٹھا دیتی ہے جو بیٹے کو تو اس کو فول پینٹ پینا پیجاما پینا شلوار پینا کچھ ایسا پینا کہ اس کو عربی پڑھانے بٹھا کیونکہ بینا وجو کے عربی نہیں پڑھا سکتے ہیں اور گھٹنے کے اوپر اس کے مطلب کے گھٹنے تلک کے اگر یہ پینٹ کے رکھا ہے تو پھر وجو نہیں ہو سکتا تو کھلی شوٹنگ کرنے کے لیے کھلی کلی بنانے کے لیے کاری صاحب آتے ہیں یہی بات ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ بلکہ گھٹنے کے اوپر وہ نکر پین کے رکھا ہوا ہے جو ہاپ نکر ہوتی ہے وہ پین کے اس نے رکھا ہوا ہے اور قرآن شریف گودھ میں لے کے بیٹھا ہوا ہے بہت بڑی جائلیت ہے پتہ نہیں یہ کیا شو کر رہی ہے یہ جان بوچ کے اس طرح تے گند کرتی ہے اسلام کو نیچہ دکھانے کے لیے گند کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے اور اس کے اوپر تو اس کے خود کے سپورٹروں نے بھی بولے ہے کہ اس طرح تے قرآن شریف نہیں پڑھایا جا سکتا ہے باقی کاری صاحب کے ایک دو اندر گھوس رہی ہے کیمرہ لے کے آیت سے بات کرنے کے بہانے تھوڑی سی شرم کر لے پٹا رہا اتنا کیا تجھے کاری صاحب کے موہ میں گھوسنا ہے اور یہ صاف نجر آ رہا ہے صرف اور صرف یہ نا شوٹنگ کرتی ہے اچانک سے اس کے بیٹے کا قرآن شریف بھی لگ گیا ابھی تو وہ قائدہ ہی پڑھا تھا اب اچانک قرآن شریف بھی لگ گیا کیونکہ میں بار بار بولتی ہوں سین سال ہو گئے ابھی تلق قرآن شریف کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا ہے کیوں نہیں مکمل ہوا تو اس کے لئے ابھی اس کے ہاتھ میں قرآن شریف دے کے دکھانے لگ گئی ہے تو پٹھارا کسی دن ہے نا پورا ایک ویڈیو ہے نا قرآن شریف پڑھاتے ہوئے دکھا دینا پہلا پا رہا ہی پڑھوا دینا پورا تو ہم بھی تو سنے کہ کتنا پڑھا ہے اور کتنا تیری طرح ایکٹنگ کروا رہی ہے تو اس سے باپ کی کل اس کے گھر میں میمان تھے تو دال چاول پکا تھا آج اس کے گھر میں میمان وغیرہ نہیں ہے تو چکن پلاؤ پک رہا ہے بڑا عجیب ہے نہیں اس کا رول اور قائدہ سچ میں بہت زیادہ عجیب لگا کہ میمانوں کے لئے دال چاول اور خود کے لئے چکن پلاؤ پھر اس کے ساتھ میں رائتہ بھی بہت عجیب ہو رہتا ہے یار یہ میمانوں کو کس طرح سے بہجت کرتی ہے صاف نظر آرہا ہے اس کے ویڈیو سے لیکن پھر بھی لوگ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اچھا بار بار یہ ایک بات اور کر رہی ہے بہت دین سے کر رہی ہے کہ لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے تو میرے یہ نہیں سمجھ آرہا ہے کہ پچھلے گھر میں اس کے پچھلے گھر میں جنگ لیٹر لگا ہوا تھا اور گاؤں کے گھر میں بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ گھر میں جنگ لیٹر نہیں ہے جبکہ گونچو نے خود دکھایا تھا کہ اس کا سیٹ اپ اگرہ چھتے کہیں پہ رکھ کے پتہ نہیں کہاں پہ رکھ کے ہو رہے پھر جو گھر یہ چھوڑ کے آئی ہے وہاں پہ سولر پینل بھی لگا ہوا تھا اور یہاں پہ آکے اس نے نہیں لگوائی ہے اور لوگوں سے سمپتی لے رہی ہے کہ میرے گھر میں لائٹ نہیں رہتی ہے تو پیٹارا اتنی تو تو گریب ہے نہیں کہ تو لگا نہیں سکتی ہے جنگ لیٹر تو یہ سارا کچھ کیوں دکھا رہی ہے کیا سمپتی چاہیے یا وہ سب کوئی خرید کے دے دیں گا تو تو یوز کریں گی کیس لیے اس طرح کا دکھا رہی ہے پیٹارا تیرے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ تو کبھی ائر فرائر کبھی ٹرائڈ میل تو کبھی کیا تو کبھی کیا کر کے پیسوں کو آگ لگاتے رہتی ہے تو تو ایک جنگ لیٹر نہیں کھری سکتی ہے سولر پینل نہیں لگا سکتی ہے کمال ہے اس کی نا مانگنے کا یہ اچھا طریقہ ہے شیالو بھائی کچھ نہیں ملا پیٹارا کو تو اب بو رہی ہے کہ حلیمہ کو پوچھ رہی ہے کہ تمہارا بڑے کب ہے تم چاہتی ہو تمہارا بڑے منائے مطلب کانٹینٹ کے لیے یہ عورت کچھ بھی کر سکتی ہے بھائی اب اس کا بے وجہ کا بڑے منا رہی ہے جو کہ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ کب ہے اس کا بڑے صرف اور صرف اس کو بڑے منانا ہے کیوں کیونکہ کانٹینٹ بنانا ہے لگ دی لانت پیٹارا تیرے اوپر پیٹارا تو اتنی اچھی ہوتی نا تو رمضان آنیٹا کو حلیمہ کو اکاد اچھا روم دے دیتی چار پائی دے دیتی سونے کے لیے وہ لوگ چھت پہ سو رہے ہیں وہ سب جو کرنا چیئے وہ تو تو کر نہیں رہیے اور چلیے تو بڑے منانے کے لیے چار پائی دیں گی تو اس میں تیرا کانٹینٹ تو نہیں بنیں گا نا بڑے منائیں گی تو پورا ایک ویڈیو بن جائیں گا کیا خرچہ ہو جائیں گا بڑے کے اوپر لیکن جو ویوز آئیں گے اس کے اوپر تیکھ اچھے کھاتے مل جائیں گے تو تیری نیت ہے نا دکھتی ہے پیٹارا کہ تو کتنی چھوٹے دل کی اور کتنی گری ہوئی سوچ کی عورت ہے اب بتاؤ اس ویڈیو میں پھر سے یہ عورت نے وہی جلالت کی آیت کو سامنے کھڑے کر کے بھو رہی ہے کہ ابراہیم کے پاپا کون ہے پاپا کون ہے وہ پہلے بول رہی ہے ابراہیم کے پاپا مر گئے پھر بول رہی ہے جندہ ہے پھر یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ابراہیم کے بھی پاپا ہے اس کے ساتھ میں شیئر کرو گی مطلب پیٹارا یہ کیا گند دکھا رہی ہے تو ہاں وہ دن تو تیرے بچے جھولا جھول رہے تھے تو تو بول رہی تھی میں بہت اچھی میمری بنا رہی ہوں اور آج تو یہ جو گند دکھائی ہے اس ویڈیو میں اس کے اندر کیا میمری بن رہی ہے کہ آج سوچیں گے بچے بڑے ہو کے یہ بچے ہیں نا جس طرح کا دماغ تو جاہیلو علا رکھ کے یہ گندگی کر رہی ہے نا پھل کو یہ بچے موڈن دماغ کے نکلے نا تو تیرے پر جوتا ماریں گے کہ کیسا گند کر رہی تھی ہماری ماں کیمرہ اٹھا اٹھا کہ لانتی عورت تھوڑی تھی صدر جاتو اور جس کو تو بول رہی ہے نا شیئر کرو گی اپنے پاپا تو نہیں وہ نہیں شیئر کریں گی ابراہیم اس کے ساتھ میں اپنے پاپا کو شیئر کریں گا سمجھدار کوئی شارہ ہی کافی ہے کیونکہ اس کا پاپا تو کوئی اور ہے نا تو جیتے کہ تو نے بولی ہے کہ کسر گھنچو کی وائف ہے تو وہ تو ابراہیم کا پاپا ہوا اور جس کو تو بول رہی تھی کہ پاپا شیئر کرو گی تو اس کو تو اس کی جرورت ہی نہیں ہے ابراہیم کو وہ والے پاپا کی جرورت نہیں ہے یہ والا پاپا ابراہیم کا ہے جو کہ وہ تیری بیٹی کے ساتھ میں شیئر کر رہے اگر کہ بچے لوگ کے تھمنیل ٹائٹل لگا کے گند کریں گی نا پٹارا تو پھر سچ مو سے نکلیں گا پھر اس کو برداشت کرنا سننا اس کو بے شرم اور بتاؤ بول رہی ہے کہ ہم لوگوں نے کام بات لیے ہے میں نے کھانا بنا دی انیتہ نے برطن دھو لی اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا تُو نے کھانا بنائی تُو نے چاول دھوئی اپنے ہاتھ سے تُو نے اپنے ہاتھ سے مسالے پیسی تُو نے اپنے ہاتھ سے کاندھا وغیرہ کاٹی چکن دھوئی کوئی بھی کام تُو نے اپنے ہاتھ سے کی نہیں نا صرف اور صرف کھڑے رہ کے چمہ جلانے سے کھانا بنانا نہیں بولتے پٹارا اور یہ جو تیرے ڈائلو گئے نا بار بار تُو آکے گونچو کو بولتی ہے کچن میں آؤ گرمی پتہ چلیں گی ایسی کے نیچے بیٹھے تو تُو بھی ہوئی کرتی ہے پٹارا ایک لاکھ روپیا بیل ایسے ہی نہیں آیا ہے تیکھو اور ابھی تو تُو یہ بھی بول رہی ہے کہ کچن میں ایسی لگواؤں گی پھر آنا بار بار ایجاد سے بیل مانگنے کے لیے یہ بیل کی اب تمہیں تمہاری عاشقہ جو معاشقہ ہے اس کو بھی گرمی لگ رہی تھی تو کچن میں بھی لگا لی ہوں تو اب بھی اتنا آ رہا ہے اتنا آ رہا ہے بول کے نا اس سے پیسے مانگتے رہنے اچھا کاؤسر کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ بیٹھ کے خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کاؤسر کے ساتھ میں یہ فود چیلنج کرنے والی ہے مطلب یہاں سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ کاؤسر ان کے اشاروں پر ناستی ہے کاؤسر کو یہ لوگ جیسے بھی بولتے ہیں وہ مکی چھپ چاپ پیسے ہی کرتی ہے جیسے یہ کاؤسر کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے تو کاؤسر ناستی ہے ورنہ یہ ڈیریک جو بول دی کل پکا پکا ہم لوگ یہ کرنے والے بھئی تو کاؤسر سے بھی تو پوچھ لے اس کے بچے کی سنت ہوئی ہے وہ اپنا بچہ سمالیں گی بچے پہ دھیان دیں گی یہ تیرے ساتھ میں فود چیلنج کریں گی یہ سب چیزوں کو کوئی بھی گوھر نہیں کرتا ہے کوئی نجر نہیں ڈالتا بس اس کا کانٹینٹ بننا چیئے یہ کیسے کس کو یوز کریں گی وہ سب نے دھیان میں رکھا ہوا ہے اور گونچو بے شرم کی طرح ہاں ہاں کر رہا ہے ارے بھئی اگر اس کی جگہ پٹارہ ہوتی ہے اور پٹارہ کے بچے کا ایسا ہوا ہوتا سننا تو ہی ہوتی تو کیا پٹارہ کسی کے ہاتھوں یوز ہوتی جس طرح تھے تم لوگ کاؤسر کو یوز کر رہے ہیں گونچو تھوڑی تھی نا شرم کر لے شادی کیا ہے نا سچی میں تو اس کو پورا پورا نبھا پورا حق دے اس کو رو سوتا بھی اس کے کمرے میں ہے جیسے یہ نہ چاہیں گی ویسے نہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھے کاؤسر کو لے کے کہیں جاتا ہوئیں گا یا اس کو کبھی گمانے لے کے گیا ہے اکیلے پٹارہ کے ساتھ میں بڑا عبر گھومتے رہتا ہے لیکن یہاں پہ کسی ہی کے آواز نہیں نکلتی ہے یہاں پہ کوئی سچ بولنے حق کی بات کرنے نہیں آتا اور آپ بول رہی ہے چیلنج کریں گی خود کا ڈالر کمانے کے لیے ہر کسی کو یوز کرتی ہے یہ عورت ہر کسی کو اتنی کوئی ایک جلیل عورت ہے تو چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں نہ ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ